حمد للہ وقفا و السلامنا علی عبادہ اللہزین استفا اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتی آنکھوں سنتے کہنوں آج بڑے دکھ کے ساتھ میں اپنے چند مکھن ملائیوں کے ساتھ مخاطب ہوں یہ دن بھی پاکستان نے دیکھنے تھے کہ مدینہ کی ریاست کے نعرے پہ مذہبی کارڈ استعمال کر کے اپنی کرسی کو اپنی اقتدار کو طول دینے والی جماعت اپنی اقتدار کے نشے کی بھوکی جماعت اور انتہا پسند متشدد اور اس دور کی سب سے بدتمیز جماعت جنہوں نے پوری دنیا کے مسلمانوں کا چیرہ آج مسک کیا ہے دل خون کے آنسو روتا ہے عالم نشرہ دہ سینہیں لوکانیاں لاکھٹاراں ساڑھی ٹھار مدینہیں جو لوگ مدینہ کا نام سن کے آنکھوں میں آنسو لیاتے ہیں ان کا اتنا عشق رسول ہے آج ہر عشق رسول کا دل دھکھی آج ہر محبی رسول کا دل دھکھی ہے جس مسجد نبی میں امام مالک چالیس سال نماز پڑھائی اور کبھی جوتا لے کر مدینہ میں نہیں پھرے اور یہ شدت پسند تنظیم کے سربراہ یہ بھی بڑے جناب جی درامے کرتا تھا کہ میں ننگے پاؤں مدینہ پاک جاتا ہوں اور اتنے گھنٹے گزر چکے ہیں آپ تقریباً شام کے پانچ بجنے والے اور اس کا ایک بیان نہیں آیا کہ یہ جو میرے کرندوں نے جن کو میں نے سکھایا ہے بات تمیزی سکھائی ہے پورے پاکستان کی قوم کے بچوں کو لڑنا بولنا اگر یہ کام کسی عالم دین نے کیا ہوتا تو آج ان سارے پاکستان کے لوگوں نے کہنا تھا یہ انتہا پسند جماعت ان پر بندی لگائی جائے اب صبحوں سے میں دیکھ رہا ہوں کتنے یہ مدینہ کی ریاست کا نام لینے والے کتنے دعوے داروں نے پوسٹیں لگائی ہیں اور بیان دیئے ہیں ان کے ایم پی اے ان کے ایمن نے یہ کہاں ہے نام نہاد یہ بدماش یہ دنیا میں بدماش قسم کی پارٹی کے لوگ کہاں ہے دنیا میں یہ شہر پسند کہاں ہے یہ جناب شہر پسند جنہوں نے مدینہ پاک کی حرمت کو پمال کیا یہ سوال کر رہے ہیں آگے سے یہ بتمیز یہ شہر پسند پوسٹیں لگا رہے ہیں کہ جی وہ مسجد نبی سے بار تھا تمہیں شرم آنی چاہیے تم نام مدینہ کی ریاست کا لیتے اور تمہیں پتا نہیں ہے کہ حدود حرم جہاں تک مدینہ پاک کی حدود ہے وہاں دنیا میں کوئی شیطان داخل نہیں ہو سکتا قذاب داخل نہیں ہو سکتا میرے نبی نے کہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورا مدینہ میرا حرم ہے مدینہ پاک کی حدود ہے بیت اللہ کی جہاں تک حدود ہے حرم مکہ ہے اور مدینہ پاک کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں حرم قرار دیا ہے اور وہاں اونچا بولنا بھی جائز نہیں درود پاک بھی اپنے دل میں آہستہ آواز میں پڑھنا ہے یا یو اللہزین آمنوں لا ترفہو اسفاتکم فوق سوت النبی میرے بھائیوں آج کتنے مسلمان ہیں یا یو اللہزین آمنوں لا ترفہو اسفاتکم فوق سوت النبی امام مست نبی یہ عہد پڑھ کے رو رہے تھے آج کتنے مسلمانوں کا دل دکھی کہ لوگوں نے یہ جناب پاکستان کے وزیر آزم تھے اور وہاں جا کر وزیر آزم کے خلاف اُلڑ بازی کی اور وزیروں کے خلاف اُلڑ بازی کی بھائی اپنی سیاست پاکستان تک رکھے اب ہم پاکستان میں کیا نقشہ دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان کے اداروں کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ یہ انتہا پسند جماعت یہ گالی گلوچ کرنے والی جماعت یہ جناب دنیا میں لڑکیوں کا نچا کر اپنے جلسے کو رونک دینے والی جماعت جو قیم دنیا کے غیر مسلموں نے کیا آج یہ انتہا پسند جماعت کر رہی ہے اور لڑکیوں کو کھلی چھوٹی دے کر رمضان کا تقدس پمال کیا انشار پسندوں نے انہوں نے رمضان میں جلسے کر کے رمضان میں لوگوں کو قرآن نہیں سننے دیا قرآن نہیں پڑھنے دیا اور سارا رمضان ٹیلی ویزن پہ سیاست سیاست لگائی رکھی اور یہ گنڈے یہ بدماش اگر کو حلم دین بات کرتا تو اس کے پگڑیاں اچھالتے ہیں یہ بدماش یہ گنڈے پالے ہوئے ہیں اس نے یہ پاکستان میں اتنی انتہا پسند جماعت آئی ہے یہ تبدیلی کے نام پہ انصاف کے نام پہ کہ انہوں نے انصاف کا ملیا میٹ کر دیا اور جناب ان کے گنڈے ان کے گورنر کہتے ہیں کہ اب استثناء ہے کون سی مدینے کی ریاست میں کسی کوئی جناب جی استثناء حاصل ہے ان کے گورنر بدماش ان کے جناب اعلیٰ عودتار بدماش ان کے سپیکر بدماش ان کے ڈپٹی سپیکر بدماش ان بدماشوں کو کوئی لگام ڈالنے والا نہیں رہا کہاں تک یہ پاکستان کو بدنام کرائیں گے انہوں نے مسئل نبی کی بہرمتی کی ہے شیم فاریو کہتے ہیں ہم افسوس کرتا ہوں میں آج آج میں ان ماں باپ سے پیل کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو سنبھالو خدا کے لیے اس گنڈے سے بچالو ان گنڈوں سے بچالو ان بدماشوں سے بچالو پوری پاکستان کی عوام انہوں نے آج کیا پیغام دیا ہے کہ مدینہ پاک میں پاکستانی لوگ اس طرح کے رہتے ہیں جنہوں نے پوری مسئل نبی کی بہرمتی کر دی مدینہ پاک کی بہرمتی کی جو عدب کی جگہ تھی مسئل نبی میں تو لوگوں کے ہنسوں نہیں رکھتے گمبد خضرہ پاک کو دیکھ کر لوگ رونے لگ جاتے اور وہاں درود پاک نظرانہ عقیدت پیش کرتے اور آج ہم جیسے لوگ اتنے گسے میں بات کیوں کر رہے ہیں مذہبی جباتوں کو پھر نہ کہنا کہ ہم سڑکوں پہ نکلے اگر تمہارے دس پندرہ گنڈے بیس پچاس اس طرح کر سکتے تو ہمارے اسلام کے چانے والے ہمارے چانے والے بھی سڑکوں پہ آ سکتے ہیں اور ہم بھی سڑکوں پہ آ کر یہ جہاں سے آپ کا ایم پی اے گزرے ایم میں نے گزرے جہاں سے تم گزروگے ہم بھی کھڑے ہو کر تمہیں کہہ سکتے کہ دنیا کے بدتمیز لیڈر یہ ہے یہ دنیا کا بدتمیز لیڈر ہے یہ دنیا کا بدتہذیب لیڈر ہے یہ جناب جتنا تبدیلی کا کیڑا ہے یہ علماء کو گالیاں بکتے گندی پوسٹے لگاتے اور جناب جتنے یہ میرا پیغام ہے کہ پاکستان کے ادارے سکوٹی فورسز کے ادارے ان کو لگام ڈالو ان کو خدا کے لیے میں وزیر داخلہ جناب رانہ صلی اللہ صاحب سے پیل کرتا ہوں کہ ان کی لسٹے بنائیں اور ان کو جیلوں میں دو یہ یسے موہ پہ ہاتھ پھیرتے تک کہ میں ان کو جیلوں میں دوں گا خدا کے لیے وقت ہے ان بدماشوں کی بدماشی کو ختم کیا جائے یہ ملک کو جنگی کی طرف لے کر جا رہے ہیں اور میرے اندر اتنا یہ گصہ بڑا ہوا ہے اور آپ اسحاب لگائیں پورے پاکستانی علماء میں کتنا گصہ ہوگا کہ جنہوں نے مزد نبی کی خاطر جانے قربان کی یہ کام تو یزید نے کیا تھا مزد نبی کی بہرمتی کی اس نے مزد نبی میں گھوڑے باندھیے اور آج کے یہ فسٹس نبی ایک نظریہ رکھنے والی جماعت یہ انصاف کے نام پہ تبدیلی کے نام پہ یہ پاکستان میں انتہا پسند جناب پھر کہتے ہیں کہ ہم نے اس ملک میں اقتدار میں آنا ہے میرے مالک ہم دعا کرتے ہیں ان انتہا پسندوں سے پاکستان کو مفوض رکھنا ایمرال اجپال مالک اس ڈراما باز اور دھوکہ باز جو نبی قوم کو دین کا نام لے کر اپنی کرسی کی خاطر کہتا ہے کہ مجھے کرسی پہ بٹھاؤ تو پورا پاکستان ٹھیک ہے اب تمہارے وزیروں کو وزارت دیں تو پاکستان ٹھیک تمہاری کرسی تمہیں دیں تو پاکستان ٹھیک ہے تم اس کرسی کے قابل ہوتے تو تمہیں اللہ اتارتا نہ تم اس کرسی کے قابل ہوتے تو تم قوم کو گالیوں کا کلچر نہ دیتے تم اس قوم بھی کرسی کے قابل ہوتے تو تم اس قوم کو جناب جی بتمیزی کا کلچر نہ دیتا یہ کتنے فسچس جماعت آگئی ہے یہ کتنے انتہا پسند لوگ ہیں اب انہوں نے اتنی گالیاں بکنی ہیں نیٹ پہ تمہیں شرم نہیں آتی گالیاں دینتے ہو لوگوں کو جناب جی بکواس کرتے ہو پہلے اپنے اندر جانکو تم نے رمضان کا تقدس پمال کیا اور تم یہ لیلہ تلقدر کی رات کو کہتے ہو کہ لیلہ تلقدر ہمیں نا بھی نصیب ہو مگر حقیقی ازادی کون سی ازادی تم چاہتے ہو کیا پاکستان ازاد ملک نہیں ہے یہاں نمازیں ازادی سے نہیں ہوتی یہاں عدالتیں نہیں چار رہی یہاں تھانے نہیں ہیں پرچے نہیں ہو رہے کون سا تم ملک ازاد دیکھنا چاہتے ہو کیا ایٹمی طاقت پاکستان کا تم مزاک اڑاتے ہو کیا یہ خوددار ریاست کا تم مزاک اڑاتے ہو جب تم اقتدار میں ہو تو کہتے ہیں یہ ریاست ترقی میں ہے یہ عزت میں جا رہی ہے اور جب کوئی اور اقتدار میں آئے تو تم کہتے ہیں اس ریاست کی عزت نہیں ہے آج ہم پیغام دینا چاہتے ہیں ان گنڈوں کو بدماشوں کو کہ اب جہاں سے تمہارے لیڈر گزریں گے ہم بھی تمہارے لیڈروں کے سامنے آئیں گے جہاں سے تمہارے ایم پی ایم ایم گزریں گے ہم بھی اپنے سارے کارکنوں کو کہیں گے کہ تم بھی ان دوکے بازوں کے سامنے آ کر نعرہ لگاؤ کہ یہ دوکے باز ہیں یہ پکھنڈی ہیں یہ جناب اسلام کا نام یوز کرتے ہیں اسی تو اس سے بڑا منافت کون ہو سکتا ہے کہ جو دین کا نام لے کر لاؤ تم نے کون سا بل سملی میں لائے اسلام نافذ کرنے کے لیے مدینہ پاک میں تو قرآن کا سنگی قانون چار رہا ہے اور تم نے سملی میں بڑے بڑے قانون میڈیا کے خلاف تم نے قانون پاس کیے اور آج یہ انتہا پسند جماعت جنہوں نے علماء کرام پہ پندیاں لگائی جنہوں نے جناب اعلیٰ دین کے ناموسے رسالت کے نام لینے والوں پہ گھولیاں برسوا دی اور جناب دین کے نام لینے والوں پہ جناب جیلیں بھر دی اور گلیاں بزار تنگ کر دیئے یہ نام نہاد یہ کون سے جناب جی انتہا پسند پاکستان کے گلے پڑ گئیں جنہوں نے پاکستان کے بچوں کو باتنمیز بنا دیئے جنہوں نے پاکستان کے بڑوں کو باتنمیز بنا دیئے جنہوں نے پاکستان کی بڑی عورتیں جلسوں میں کھڑی کر کے گالییں لوگوں کو نکلواتے ہیں یہ بڑوں بندوں کے آگے میک کرتے ہیں تم نے بڑوں کا خلاق بگار دیا تم نے جوانوں کا خلاق بڑا دیا میں آپ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ خدا کے لیے کوئی آ کر مزمتی بیان دیں اور جناب یہ تبدیلی اور یہ انصاف کے نام پہ جو تم یہ پاکستان میں گندگی پھلائی ہے یہ کون سا صادق امین ہے یہ صادق امین تو محمد مصطفیٰ احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم تھے دنیا میں اور کوئی صادق امین نہیں ہو سکتا سب میں گلتیاں ہوتی ہیں سب میں کمیاں ہوتی ہیں تو آج پاکستان کے کچھ جناب لوگوں نے اس کو صادق امین قرار دیا تو آج وہ بھی اس سے ملاقاتیں کر کے کہتے ہیں جب دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہمارا گھر چوڑ تھا یہ کتنے مسلمان آج پوری دنیا میں ظلیل ہوئے ہیں کہ جنہوں نے مسجد نبی کی حرمت کو کمال کر دیا اور آگے سے پوسٹیں لگا رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ جناب وہ مسجد سے باہر جگہ ہے تمہیں پتہ نہیں ہے پورا مدینہ جو ہے وہ حرم نبی ہے اور ہم مسکرا کے باتیں کرنے والوں کو تم نے مجبور کیا گسے میں باتیں کرنے کے لیے اور میرا دل خون کے آنسور ہوتا ہے کہ مدینہ پاکشان کاش میں داؤ رے پیغمبر میں اٹھایا ہوتا قدموں میں سرکار رے کے پلکوں کو بچھایا ہوتا دائیں سے حضوراتیں بائیں سے ہم آتے دیکھنے کا آقا کو غلاموں کو سروراتا عالم نشرادہ سینہ ہیں لوگ کاندیاں لکھٹاران ساڈیٹھار مدینہ ہے میں حکومت پاکستان سے پیل کرتا ہوں رانہ سناولہ خان سب سے پیل کرتا ہوں یہ شہر پسند جن کی ویڈیو آ رہی ہیں جنہوں نے پاکستان کا نام بدنام کرنے کی کوشش کی جنہوں نے پورے پاکستان دے نام نداخدار کیتا ہے اور پوری دنیا تے مدینہ پاک دی بیر ہم تھی کیتی ہے سعودی حکومت سے بھی پیل کرتا ہوں پاکستانی حکومت سے کہ ان گنڈوں کے خلاف مقد میں درج کیے جائیں اور ان کے جناب جی جو پیچھے آلاکار ہیں جنہوں نے یہ منصوبہ بنا ہے ان کو اجناب جی خلاف مقد میں کیے جائیں اور سن لیں اب پاکستان کی عوام آپ کے خلاف بھی کھڑی ہوگی یہ جیخت آپ نے ڈرامے دیکھنی لیے کہتے ہیں ہمارے کاسم سوری پہ عملہ ہوا ہے تو تم کسی کی عزت نہیں کروگے تو تمہاری عزت کون کرے گا تم ریاست کو خانہ جنگی کی طرف جب تمہاری حکومت ہی دو کہتے تھے بل جلا دو تو اب کسی اور کی حکومت آئی ہے تو کہاں گیا تمہارا سبر جس دن کا اقتدار سے بھوکا اترا ہے اور یہ جناب پورے پاکستان میں ہلکے ہوئے ہیں ان کے وڈن نو پیندنے جتے بے کو اللہ جاندہ ہلکے ہوئے نے فیس بک تے ہلکے ہوئے نے ٹویٹر تے ہلکے ہوئے نے مسینجر تے ہلکے ہوئے نے یوٹیوب تے ہلکے ہوئے نے کرانچ ہلکے ہوئے نے گلیاں چلکے ہوئے نے اے نا ہلکے آنو جناب کو ٹیکے لگاؤ اے قوم نو فڈن پیرنے اللہ جاندہ اے نا ہلکے آنو اگر کابو نہ کیتا معاشرے دے اندر اے جناب زہر پھلا دیں گے ان کا گندہ زہر پامام میں معاشرے میں پھیل چکا ہے میں انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ جس نے تیرے عبیب کی ارام گاہ میں جنابِ اللہ اس طرح ہلڑ بازی کی اے اللہ ان کو کیفر کردار پہ پچھا میرے مالک ان کو تباہ و برباد فرما دے انہوں نے مدینہ پاک کی بھی ارمتی کی ہے مزدن نبی کی ارمتی کی ہے اللہ انہوں نے پاک ریاست میں جا کر مدینہ پاک کے نام لے کر یہ کہتے ہیں ہم مدینہ کی ریاست بنائیں گے انہوں نے مدینہ کا نابجی عدب نہیں کرنا سیکھا تم کون سا جنابِ اللہ کے نظام لانا چاہتے جنہوں نے مدینہ پاک احترام نہیں سیکھا اے اللہ ایسے انتہا پسندوں کو تباہ و برباد فرما جو پوری داؤں کے بچوں کے اخلاق بگار رہے میرے مالک یہ کہاں سے جنابی اللہ آگے ہیں جنہوں نے پاکستان کے بچوں کا اخلاق بگار دیا میرے مالک ہم بتباہ کرتے ہیں ان کے لیے اگر ان کی قسمت میں حدایت نہیں یہ آنے والی نسلوں کو برباد کر رہے ہیں اور آنے والی نسلوں کو سکھا رہے ہیں اللہ ان نام نہات جتنے یہ جناب جی ٹھیکے دار بنے ہوئے پاکستان کے محب دوسرے کو گدار کہتے ہیں خود پاکستان تم کون سے پاکستان کے وفادار ہو پاکستان کے رازوں کو تم نے پوری دنیا میں اچھالا ہے اور پاکستان کی سلامتی کانسل کہتی ہے اسکوٹی کانسل کہتی ہے پاکستان کی جناب شنو اسکوٹی کہتی ہے کہ جہاں کچھ سازش نہیں ہوئی اور تم نے پوری دنیا میں بتایا کہ پاکستان دمکیاں کھانے والا ملک تم نے تو پاکستان کے رازوں کو بھی راز نہیں رکھا اور تم دوبارہ خواب دیکھتے اس پاکستان میں اقتدار کا ہم انشاءاللہ اپنے اللہ سے دوا کرتے ہیں میرے مالک ان ظالموں سے آپ دوبارہ پاکستان کو محفوظ رکھنا یہ فراؤن کی اکڑ والے لوگ ہیں ان میں فراؤن والا گرور آ گیا تکبر آ گیا ہے میرے مالک ان گرور والوں سے بچا کے رکھنا میرے مالک ان پاکستان پر رحم فرما اور یہ جو آورسیز پاکستانی ہے خدا کے لیے آپ باہر کے ملک رہتے ہیں آپ کو پاکستان کے کلچر کا پتہ نہیں ہے یہاں گریب کیسے کما کر کھاتا ہے اور یہاں کے جناب یہ لیڈر جن کو تم کہتے ہو یہ بڑا لیڈر اچھا ہے یہ کسی سے سلام لینا پسند نہیں کرتا یہ اکڑ کر بیٹھتا ہے اس کو ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھ کے دیکھا ہے اور یہ کسی کے سامنے عدب سے بیٹھ نہیں سکتا اور تم نے اس کو کہتا ہے کہ جس طرح اللہ کے پیغمبر لوگوں تک اللہ کا پیغام بچاتے میرا بھی پیغام بچاؤ اپنی بوتھی دیکھو اپنی شکل دیکھیں تم نے پاکستان کا حلیہ بگاڑ دیا ہے اور تم نے نسبت پیغمبروں کا نام لے کر کرنی شروع کر دیئے ہاں اب ہم آپ کے سامنے کھلے میدان میں انشاءاللہ باتیں کیاں کریں گے ہمیں کون سا ڈار ہے تم تو تمہاری حکومت میں تمہارے سے نہیں ڈرتے تھے تو اب تو تمہاری ظالم کی حکمرانی بھی نہیں تم ظالموں نے بدرے لیے لوگوں سے نجاز لوگوں نے تم نے نام جی ہیرمنوں کے پرچے کرائے اور تم نے نجاز لوگوں کو جیلوں میں ڈالا اب تمہارے دین آ چکے ہیں آئین شکل تم جماعت ہو تم پاکستان کے اندر گالی نکالنے والی جماعت ہو تم ایک گالی بن چکے ہو تم خود ایک دنیا میں گندی نالی کے کیڑے بن چکے ہو جو پوسٹے لگاتے ہو کہ اب کیوں نہیں یہ معلومی مہنگائی کے خلاف بولتا تو تم نے پاکستان کے پلے چھوڑا کیا کہتے تو تیس سال کا گند ختم کرنے آئے کبھی نبے دن میں کبھی سو دن میں کبھی تیس دن میں کبھی نبی کہتے تھے ہمیں اتنے دن دیے جائیں انشاءاللہ اب تمہاری باری ختم ہو چکی ہے لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ تم نے جو پاکستان کا حال کیا ہے انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں اس حکومت سے اگر تم نے ان کو نغام نہ ڈالی تو یہ ساری دنیا کے سامنے کھڑے ہوں گے بدماش فراؤن میں پاکستان کی حکومت سے پیل کرتا ہوں ان بدماشوں کو لغام ڈالی جائے اللہ پاکستان کامی و ناصر ہو پاکستان زندہ باد مدینہ پاک زندہ باد